محمد صراج پر مجبور ہو جائیں گے تو ایسا کیا کہا ہے ان کی ماں نے کیوں ان کا بیان لوگوں کو اتنا پسند آ رہا ہے اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد صراج اور جسپریت بھومرا میں کون سب سے خدرناک گین باز ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں سترہ ستنبر کو صبح محمد صراج کے لیے سب سے سنہری ثابت ہوئی یہاں ایشیا کپ کے فائنل میں منچ پر محمد صراج کے نام کا بول بالا رہا اور اپنی کاتلانہ گین بازی سے انہوں نے نہ کیول سامنے آنے والی ڈیفینڈنگ چیمپیون کو پوری طرح سے کچل کر رکھ دیا بلگی تیحاس کے پننوں میں اپنا نام سنہرے اکشروں میں درج کروا کر انہوں نے نہ جانے کتنے ہی بڑے بڑے دکھ گجوں تک کو پیچھے چھوڑ دیا جی ہاں دوستوں پہلے اوور میں ہی جسپریت بومرہ نے لنکا کو سب سے بڑا جھٹکا دیا تھا لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں تھا اصلی خوف کا منظر تو ابھی آنے والا تھا جس کا نام تھا محمد صراج پہلی گیند پر انہوں نے پردھوم نشنکا کو اپنے جال میں بھسایا تو تیسری ہی گیند پر انہوں نے ناغین کی طرح ایسی گیند لہرائی کی اس پر سمر وکرمہ کچھ نہیں کر پائے اور لبی ڈبلیو ہو کر انہیں واپس لوٹنا پڑا لنکا ہی کھیما تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہیں کر پارا تھا لیکن آنے والا سمیں کتنا خوف ناگ ہو سکتا ہے اس کا اندازہ انہیں بلکل بھی نہیں تھا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے اترے چرٹ اس لنکا کو اشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا انہوں نے لنکا کی کمر توڑ کر رکھ دی تو جاتے جاتے لیکن شریراج نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے اوور کی آخری گیند پر دھننجے کا شکار کر اس اوور میں چار وکٹ اپنے نام کیے اور آدھی لنکا کو سمیٹ دیا تو دوستوں اتنے میں ہی ان کا من نہیں بھرا اگلے اوور میں آتے انہوں نے شریلنکا کی آخری امید داسون شنکہ کو کلین بولڈ کر نہ کیول اپنا پنجہ کھولا بلکہ پانچ وکٹ لے کر مین آف دا میچ کا پردرشن بھی کیا تھا کزل مینڈس کو کلین بولڈ کر انہوں نے چھڑوہ وکٹ اپنے نام کیا اور ساتھ اووروں کے کوٹے میں کیول 21 رن دے کر انہوں نے چھہ بل لبازوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا اس کے دن پر ہی بھارتیے ٹیم نے لنکہ کو کیول 50 رنوں پر آل آؤٹ کر دیا اس کے سب سے بڑے ہیرو بنے تھے محمد سراج اس کے بعد تو پوری دنیا انہیں سلام کر رہی ہے تو وہیں ان کی ماں تو اپنے آسووں کو روک نہیں پائی تھی جی ہاں دوستو ان کی ماں کا دل تو خوشی سے گد گد ہو گیا تھا ان کی خوشیاں ساتھ گا آسمان پر تھی وہ تو اپنے بیٹے کے لیے بہت خوش تھی انہوں نے محمد سراج کے لیے تالیاں بجائی اور ان کے اس سفلتہ کو سیلیبریٹ کیا تھا تو وہیں اس کے ساتھ ہی ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی ساف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے گھر ہے تجھ پر آج تُو نے یہ جو کارنامہ کیا ہے تُو نے میرا ہی نہیں بلکہ اس دیش کا سر گھر سے اونچا کر دیا ہے میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تیری ماں ہونے کا عوضہ پرابت ہوا ہے تُو جھے اس پردرشن کے لیے بہت بہت بدھائی ایک ماں کے لیے اس سے بڑا لمحہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کو پوری دنیا سلام کر رہی ہے تو کیول اتنا ہی نہیں سراج کے سٹرگل کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کی مجھے پتا ہے تُو نے اپنے جیون میں کتنا کچھ جھیلا ہے اور میں تیرے لیے کبھی کچھ نہیں کر پائی ہوں تُو نے اکیلے ہی یہاں تک کا سفر تیہ کیا ہے اور ابھی سبھی مشکلوں کو پار کرتے ہوئے تُو یہاں تک پہنچائے میں بس یہی چاہتیوں کہ تُو جو بھی چاہتا ہے بس وہ تجھے حاصل ہو اور تجھے کبھی بھی دکنا ہو جا میرے بچے اپنے دیش کا نام روشن کر تو دوستوں سچ میں محمد سراج تو سبھی کے لیے ہیرو بن گئے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمد سراج اور جسپریت بھومرا میں کون سب سے خدرناک گیند باز ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور دوستوں ایشیا کب کے فائنل مقابلے میں سراج کی قاتلانہ گیند بازی دیکھ وشو کے دگج گیند بازوں نے دیا بڑا بیان تو آخر ڈیل سٹین اس شوئے بکتر سے لے کر زہیر خان اور بریٹلی نے محمد سراج کی گھاتا گیند بازی کو لے کر ایسا کیا کچھ کہا جس نے جس سے پورے کرکٹ جگت میں محمد سراج کا ڈنکہ بچ رہا ہے آخر سراج نے کن کن بلے بازوں کا وکیٹ اکھاڑ کر رچائے دیہاز یہ سب ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور شری لنکا فائنل مقابلے میں جیت کا سب سے بڑا ہیرو ہاردک سراج اور شبھومن گل میں کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ایشیا کپ کے فائنل مقابلے میں شری لنکا ٹیم میں ٹوس جیت کر پہلے بلے باز ہی کرنے کا فیصلہ کیا مگر شری لنکا کے کپتان یہ فیصلہ پوری طرح سے اصابھل رہا بھارت کے گیندباز جسپریت گمرا اور محمد سراج نے اپنے قاتلانہ انداز میں گیندباز ہی کر ٹیم کی کمر توڑ دی سراج نے تو ایک کے بعد ایک لنکا کے کل چھے بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھا کر ٹیم کی مانو ریڈ کی ہٹڈی توڑ دیو لنکا ٹیم کیول پندرہ دشملہ دو اوور کھیل کر پچاس رنوں پر ہی آل آؤٹ ہو گئی آپ کو بتا دے محمد سراج نے اس مقابلے میں شری لنکا کے کل ایک سے ایک چھے بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھایا جس میں پدھوم نشنکہ داسونشنکہ بھارتی ٹیم کے لیے اس سکور کو پانا چھٹکی کا کام تھا اور بھارتی ٹیم کی طرف سے اوبننگ کرنے شبھمن گل کے ساتھ روہیت شرما کی جگہ ایشان کشن آئے اور بھارتی ٹیم کو کیول چھے دشملہ ایک آور میں توفانی بلے بازی اور شری لنکائی گیند بازوں کو تہہس نہہس کر ٹیم انڈیا کو دس وگٹ سے جیت دلا دی بلکہ ایشیا کپ کی کھتاب پر بھی قبضہ کر دیا یہ بھارتی ٹیم کے تحاس کے سب سے بڑی جیت تھی جہاں اس میچ کے سب سے بڑے ہیرو محمد سراج بنے جہاں انہیں سوپر پلیئر آف دم میچ کے اوارڈ سے نوازا گیا تو وہیں کپتان روہیت نے انہیں جیت کی ٹروفی بھی سوپی تو وہیں اب ان کی قاتلانہ گیند بازی دیکھ کر وشو کے دگج گیند باز بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے سراج کو لے کر بڑا بڑا بیان دے ڈالا تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کن دگجوں نے گیند بازوں نے سراج کے لیے کیا کچھ کہا ہے ساؤت افریقہ کے سب سے گھاتا گیند باز ڈیل سٹین نے سراج کی گیند بازی دیکھ کر کہا ہے کہ جس انداز میں سراج نے آج گیند بازی کا منظر دکھایا وہ دیکھ کر میں بلکل حیران رہ گیا ایزا نظارہ کرکیٹ میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن سراج کی گیند بازی کی تعریف بنتی ہے انہوں نے اچھے اچھے گیند بازوں کو اپنے کاتلانہ گیند بازی سے سبق سکھایا ہے ان کے اس گیند بازی کو دیکھ کر میں نہیں بلکی پورا کرکیٹ جگت آج چرے میں ہوگا ساتھی بھارتیہ ٹیم نے ایشیا کپ کا کھتاب جیتا اس کے لیے ٹیم انڈیا کو بہت بہت بتائی وہیں بھارتی ہے کہ سب سے خطرناک گیند باز ظاہر خان نے سراج کی گیند بازی دیکھ کر کہا ہے کہ بھارت میں محمد سراج ایسے گیند باز صدیوں میں ایک بھار آتے ہیں اور ان کا پرفارمنس دیکھ کر بلکل مزہ آگیا سراج بھارتیہ ٹیم کے لیے بہت شاندار کھیل دکھایا ہے اور ان کی بدولت ٹیم انڈیا نے ایشیا کپ کا کھتاب اپنے نام کر لیا ایسے میں جس انداز میں سراج شری لنکائی بلے بازوں کو پانچ اوور میں ہی تحس نہس کر کے رکھ دیا اسے دیکھ کر میں پوری طرح سے حیران تھا محمد سراج نے اس ایننگ کو پوری طرح سے یادکار بنا دیا اور شاید ہی کوئی یہ مومنٹ اتنا جلدی بھول پائے گا وہیں آسٹریلیا کے سب سے خطرناک گیند باز بریٹلی نے کہا ہے کہ محمد سراج بھارتیہ ٹیم کے لیے اُبھرتے ہوئے سب سے گھاتک گیند باز ہیں اور وہ جسپرید بومرہ کے ساتھ مل کر بھی شاندار کامبینیشن نبھاتے ہیں جس انداز میں انہوں نے شریلنکائی بلے بازوں کو تحس نیس کیا وہ دیکھ کر ہر کوئی حیران ہوگا سراج کی گھاتک گیند بازی میں دم تھا اس لیے شریلنکا کے لیے ایک بھی بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکے اور ان کی کاتلانہ گیند بازی کے آگے پست ہو گئے سراج کو اس شاندار ایننگ کے لیے بہت بہت بدھائی اور ایسے میں بھارتیے ٹیم کے لیے اہم یوگدان دیتے رہیں ابھی تو کرکیٹ کا ماں سنگرام یعنی وشو کب شروع ہونے والا ہے میں یہی شب کامنا دوں گا کہ سراج وہاں بھی شاندار کھیل دکھائیں اور بھارتیے ٹیم کے لیے یوگدان دیں ساتھی پاکستان کے سب سے خطرنا گیند باز شوئے بکتر نے بھی کہایا کہ میں تو ویسے بھی چاہتا تھا کہ بھارتیے ٹیم اس بار ایشیا کب کا کھتاب جیتے کیونکہ شریلنکہ گھمنڈ میں آ چکی تھی اور محمد سراج نے ٹھیک وہی کیا اپنی گھاتا گیند بازی سے شریلنکہ ہی بھلے بازوں کو تہہس نہہس کر دیا یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہو گیا سراج نے اپنی ٹیم کے لیے اہم یوگدان دیا اس کے لیے انہیں بہت بہت بدھائی اور ایسے ٹیم کے لیے یوگدان دیتے رہے تو دوستوں وشو کے سبھی دگج گھنگ بازوں نے سراج کی تعریف کے پل بان دیئے لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے فائنل مقابلے کا سب سے بڑا ہیرو محمد سراج ہاردک پانڈے اور شبھومن گل میں سے کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو بھارت اور شریلنکہ کے بیچ فائنل مقابلے میں محمد سراج کی قاتلانہ گیند بازی کو دیکھ کر پاکستانی کپتان بابا راجم نے دیا ہے بڑا بیان جی ہاں اور جیتا ہے کروڑوں بھارتیوں کے دل تو آخر بابا راجم نے ایسا کیا کچھ محمد سراج کو لے کر کہا جس میں کروڑوں بھارتیوں کے دل جیت لیا ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں سب کچھ دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار اشک اپ کا خطاب اپنے نام کر پائے گی کی نہیں مگر یہ فیصلر شریلنکا یوں کے لیے بہت گھاتک رہا ٹیم کے لیے اوپننگ کرنے آئے پاتھوم نشنکہ اور کشل پریرہ لیکن بھومرہ کی گھاتا گنباجی کے آگے تیسری گھنگ پر پریرہ نے اپنا وکٹ گوا دیا جس کے بعد ٹیم کے لیے تیسرا اوبر فیک نے آئے محمد سراج نے اپنے ایک ہی اوبر میں قاتلانہ گنباجی کر شریلنکائی بھلے باجوں کو دھست کر دیا محمد سراج نے اپنے اوبر میں کل چار وکٹ جھٹکے سراج نے سب سے پہلے نشانکہ کو جڑے جا کے ہاتھوں کا اچھ آؤٹ کر آ کر کے پہلا وکٹ اپنے نام کیا اس کے بعد وہے رکنے کا نام نہیں لیے اور میدان میں آئے سمر وکرم کو بھی البیڈبلو کر کے پویلن کا راستہ دکھا دیا مگر سراج اپنی قاتلانہ گنباجی سے ہر بلے باج کو پریشان کر رہے تھے اور انہوں نے اسی اوبر کی پاچوی گین پر دھنانجہ کا وکٹ اکھار کر شریلنکہ کی پوری کمر توڑ دی مگر سراج ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لیے انہوں نے اس اوبر کے آخری گین پر شریلنکہ کو بھی پویلن کا راستہ دکھا دیا اور یہ نظارہ دیکھ کر پورے اسٹیڈیا میں بیٹھے درشک دنگ رہ گئے وہیں شریلنکہ کھیمے میں تو پورا کپورا ماتم پھیل گیا شریلنکہ ٹیم کے بلے باجوں کو محمد سراج نے کیول پانچ اوبروں میں آدھے بلے باجوں کو پویلن کا راستہ دکھا دیا اس کے بعد بھی محمد سراج رکے نہیں انہوں نے جب پھر اگلا اوبر فیک نے آئے اس اوبر میں بھی سراج نے داسون شنکہ شلائنکہ ایک اپتان کو بھی پویلن کا راستہ دکھا دیا اور سراج نے اپنی اسی کاتلانہ گین باجی سے کیول تین اوبروں میں ہی چہرہ دیکھ کر پانچ وکٹ جھٹکا لیے ساتھی بھارتی ٹیم کی امید ایشیا کپ کا خطاب جیتنے کے لیے بڑھا دی وہیں سراج نے کاتلانہ گین باجی دیکھ کر پاکستانی کپتان بابر آجم نے دیا ہے بڑا بیان تو چلیے آپ کو بتاتے کہ بابر نے کیا کچھ کہا بابر آجم نے سراج کی گھا تک گین باجی دیکھ کر کہا کہ سراج نے ہم لوگوں کا پورا بدلہ لے لیا شریلنکہ کی ٹیم کو دھست کر کے سراج نے گین باجی کا نظارہ دکھا کر بہت مجھا آگیا جس طرح سراج لنکہ کے بلے باج کی اول پانچ اوبروں میں نہیں پڑ گئے ایسا کسی نے امید نہیں کیا تھا لیکن سراج کی گھا تک گین باجی نے سب کچھ کمال کر دیا اسی کے ساتھ بابر آجم نے آگے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ محمد سراج کچھ اور بلے باجوں کا بھی وکیٹ اکھار کر فینکے اور اس میچ کو جلد سے جلد سماپت کر دے اور بھارتی ٹیم کو ایشیا کپ کا خطاب دلوائیے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم فائنل مقابلہ جیت کر ایشیا کپ کا خطاب اپنی نام کر پائے گی یا نہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیو دوستو وکیٹ 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 محمد سراج کی قاتلانہ کے انبازی نے اڑھائے ڈیفینڈنگ چیمپئن کے برخچے اکیلے دمپری سری لنکہ کو شرمناک سکور پر آل آؤٹ کر لکھی ٹیم انڈیا کی جیت کی کہانی تو پھر کشن اور گل نے اپنے بلے سے تانڈف لاتے ہوئے ٹیم انڈیا کو بنایا ہے ایشیا کپ کا چیمپئن تو آخر کیسے محمد سراج کے دمپر ٹیم انڈیا نے ایک طرفہ طریقے سے لنکہ کو کچل کر اپنے سر پر سجایا ایشیا کپ کا تاج